وقاس حسین ہلو جی ہلو سر کیا اچھا رہی تھی ایک تھاگ زیہن دی کیا حال ہے بتائیں کیا بات کریں اچھا سر میں نے ابھی آپ کی دسکشن دیکھی بہت زبردست دسکشن آرتی ہے فری ویل کے اوپر میں اس کے اوپر تھوڑا سا کچھ آگیومنٹ دینے چھوڑا دواز سے ریلیٹی ڈائسنگ بات لی ہے وہاں پر ایکچول میں جو فری ویل کا کونسپٹ ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو کبھی بدلہ نہیں جا سکتا جو فری ویل کا بیسک کونسپٹ ہے وہ یہ ہے جس کو لوہ محفوظ میں کہتا ہے نا تقدیر لکھ دی گئی ہے اس کا کونسپٹ فری ویل کا بیسک کونسپٹ صحیح طرح بتائیں نا جی میں آپ کو وہی ارس کرنے لگا ہوں اس کا کونسپٹ ایسے ہے کہ ہر انسان کو یہ فری ویل دی گئی ہے کہ وہ کچھ بھی اچھا یا برا ایس فری ویل وہ اس کو ایکسرسائز کر سکتا ہے لیکن اس کا جوڑا جاتا ہے کہ انسان دعا کرے گا تو تقدیر بدل جائے گی وہ ایسا ہے کہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایڈ سپیسیفک انسٹنٹس آف ٹائم اس انسان نے ایسا کرنا تھا دعا کرنی تھی تو ہی اس کی آگے تقدیر بدل یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے اچھا چلے پھر ایک کوسٹن کا جواب دیں ذرا کہ کیا اللہ کو فیوچر پتا ہوتا ہے جیس سر پہلے تو میں ایک چیز کونسٹر کلیر کر دوں کہ میں صرف اسلامی کتولک جو ہے اس کو کیونکہ میں ایک ایک مسلم ہوں اس چیز کو جو ہے نا وہ ذرا الیبریٹ کر پا رہا ہوں تو اس میں ایسا ہے کہ اس میں جو اللہ تعالی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کو تینوں چیزوں کا معلوم ہے یعنی کہ پاس پیزن فیوچر یعنی کہ وہ عالم الغائب ہے اسی میں یہاں پہ مسئلہ آ جاتا ہے نا اس میں مسئلہ آ جاتا ہے کہ پھر اگر اللہ تعالی کو یہ پتہ ہے یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص دعا کرے گا اور اس دعا سے یہ چیز تبدیل ہو کہ وہی ہو جائے گی جو بیسیکلی اسے ملنی تھی تو پھر اس میں اس کی دعا کرنا اس کی فری بل تو نہ ہوا پھر دعا کرنا تو اس کی فری بل نہ نہ ہوئی میں اس کو جسٹیفائی یا رائٹ نہیں کہہ رہا میں صرف آپ کو ڈاکٹرن کلیر کر رہا ہوں کہ جو اسلامی ڈاکٹرن ڈاکٹرن تو یار ہمیں ویسے ہی کلیر ہے آپ کا ہمیں بتانے کی کیا تو ہوتا ہے ہم یہی تو کہہ رہے تھے کہ فری بل والا جو ڈاکٹرن ہے فری بل والا ڈاکٹرن دو جملوں سے آگے جاتا ہی نہیں ہے کوئی ڈاکٹرن نہیں ہے یہ دو جملے ہیں جو پہلا جملہ یہ لازی کا لہی بات کر کے اسی اگلے جملے میں زیادہ گفت کو کرنے کی ضرورت یہ بھائی نے بڑا اچھا بڑی جو کچھ پوائنٹس تھے جو میرے ریبرٹ ہونے کے تو ان میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا یہ جو فری بل والا ہے نا میں صرف وہ کلیر کر رہا ہوں کیونکہ آپ اوپر ڈسکشن گئے تھے تو شاید آپ لوگوں سے یہ پوائنٹ ڈسکس نہیں ہو تو میں نے کہا پبلک دیکھ رہی ہے تو ان تک یہ بات پہنچا دی جائے تو یہ اس نے مجھے ایڈ کرنا ہے میں ذرا اس میں تھوڑی فردر کلیریفکیشن کر دوں کیونکہ یہ ایک آپ جو بات کر رہے ہیں نا یہ مجھے پتا ہے کہ آپ کی اپنی بات نہیں ہے یہ بڑی مشہور بات ہے لیکن یہ کس طریقے سے ایک لنگویسٹک ٹرکری ہے اس پر ذرا گوھر کرنا چاہیے کہ جو علماء ہیں اور جو تاریخ میں جنہوں نے اس کے اوپر کہتے ہیں بحث مباسع کیا ہے یہ کس حد تک لنگویسٹک ٹرکری ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تقدیر بدل سکتی ہے جس یہ اس کیلی لائر پیراڈاکس یہ اس کیلی لائر پیراڈاکس یہ اس کیلی لائر پیراڈاکس یہ ہمارے پیراڈاکس یہ چیز جو لائر پیراڈاکس کیا ہوتا ہے کہ جس میں یہ ایک سنٹنس کی اگزامپل میں اور غالب اکس سے دسکس کرتے ہیں وہ سنٹنس یہ ہے کہ this very statement is false قوٹس میں کہ this very statement is false ٹھیک ہے اس میں پھر لوجیکل انکسسٹنسی آتی ہے کہ اگر یہ statement true ہے تو اس کا مطلب ہے یہ false ہے اگر یہ false ہے تو اس کا مطلب ہے یہ true ہے تو اگر یہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تقدیر ایک true statement ہے جو لکھا ہوئے لیکن تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ تقدیر میں نہیں لکھا ہوا ہے جیسا اس کو غور کریں it's a paradox پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ linguistic trickery کی بیس پر ایک pop out ہے number one number two اگر ان کی اس بات کو ہم آگے انٹرٹین بھی کریں ہم آگے لے کر چلتے ہیں بات کو اگر ہم آگے لے کر بھی چلیں تو وہ ایٹ موسٹ کیا کہہ رہے ہیں وہ ایٹ موسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ فائنل آؤٹکم ان اٹس فائنالیٹی این الٹیمیٹ سٹیٹ فائنل آؤٹکم گارڈ کو پتا ہے جی کس رستے سے آپ اس آؤٹکم تک پہنچ رہے ہیں یہ آپ کو اختیار دیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ نے سنا ہوگا یہ باتیں بڑی وہ کرتے ہیں کہ جو پاتھ اور تجیکٹری ہے نا وہ انسان کے اختیار میں ہے اور فائنل آؤٹکم تو گارڈ کو پتا ہے پوائنٹ یہ ہے کہ وہ فائنل آؤٹکم اگر کسی کو بھی پتا ہے نا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ ہی پیراڈاکس تھا یہ ہی پیراڈاکس تھا اس چیز سے متنفر ہوا تھا آپ بالکل رائٹ پوائنٹ پہ پہنچو ہیں اور آخری بات ابھی شاید ہم نے جو وہ جو میں ڈاکمیٹ میں نے سامنے کھولا ہوا تھا اس میں آخری بات یہ تھی میں دوبارہ ریپیٹ کر دتا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی اپیل کرتا لوگوں کو کہ فری ویل کے کانسپٹ کے ساتھ یہ چیز بھی ایمبیڈڈ ہے کہ گارڈ جو کہ مکمل علم رکھنے والا ہے اس کو ہم اپنے محدود علم کے بیسس پر اپنی فری ویل کے ذریعے سرپرائز کر سکتے ہیں اس بات کو بھی یاد رکھیں باقی فور دوز ہوار انٹریسٹڈ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس کتاب کا اس وقت ہی کتاب آئی نہیں ہوئی تھی ریسنٹلی یہ کتاب پبلش ہو چکی ہے آپ ضرور پڑھیں رابرٹس پالس کی کتاب ڈیٹرمنٹ اور سر اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا آپ نے وہ اس کا جنت کا ذکر کیا کہ وہ ٹیسٹنگ کے بارے میں بسیکلی کہ ٹیسٹنگ کے بعد آپ اس کو دے رہے ہیں ایکچول میں وہ ٹیسٹ کسی فیوچر جاب یا فیوچر نیسیسٹی کو میٹ کرنے کے لیے نہیں ہے وہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کے اوپر ہے کہ جیسے گاڈ ایک کوئی آدمی ہے یا کوئی بھی بینگ ہے جو چاہتا ہے کہ بیسٹ آف دا بیسٹ کو سلیکٹ کیا جائے ارسپیکٹی وہ فری ویل وہ چاہتا ہے کہ یعنی گاڈ جو ہے سلیکٹ فور for a like utopian place جنت اور پیرڈائیز وہاں پہ وہ جا کے بیسٹ آف دا بیسٹ وہاں پہ رکھے اور ان کو وہاں پہ نئی ایک سیولیزیشن اور بنایا تو یہ ایک کانسپٹ دیا جاتا ہے اس ایچلی ایر ریوارڈ اور پنشمنٹ جی جی اس ریوارڈ اور پنشمنٹ کے اندر بھی مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ جب ریوارڈ اور پنشمنٹ کے معاملے کو دیکھیں گے تو تب بھی آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ریوارڈ اور پنشمنٹ انسانوں کا بنایوا کانسٹرکٹ اسی لیے ہے چونکہ وہ سوسائیٹیز کے فیوچر کو شیپ کرنا چاہتے ہیں تو ریوارڈ اور پنشمنٹ کو بھی کسی فیوچر پونسیکونس سے علیدہ نہیں کیا جا سکتا اس کونسپٹ دیفنیٹلی یا سیور رائٹ دوسرا یہ ہے کہ جو ہم جسے ٹیسٹ کہہ رہے ہیں وہ بیسیکلی پروفٹ ان لاؤس سٹیٹمنٹ بنائی جا رہی ہے پروفٹ ان لاؤس سٹیٹمنٹ بنانے کے لیے آپ کو آخر میں کسی کا ٹیسٹ لینا مقصود نہیں ہوتا آپ وہ آن دا رن پتا چل رہا ہوتا ہے آپ کو کہ یہ آپ کا بزنس جو ہے اس وقت پروفٹ میں ہے یہ لاؤس میں ہے یہ پروفٹ میں یہ لاؤس میں ہے تو آپ کو تو جیسے ہی بندہ مرتے آپ کو پتا ہونا چاہے گی یا پھر اس کی پروفٹ ان لاؤس سٹیٹمنٹ یہ ہے and that's about it یہ جو ایچلی اس کا جو میجر ایجنڈا ہے وہ یہ ہے تو کنٹرول دا میسز کہ آپ دنیا میں کسی طاقتور آدمی کو ہو سکتا ہے لاؤ کے انڈر نہ آسکے لیکن جب آپ اس کو زندگی کے بعد کی چیزوں سے ڈرائیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے اگر آپ اس کو خرید نہیں سکتا ہے جنت سے تو جہنڈوں سے ڈراتے ہو سکتے ہیں نا یہ اصل پر ideologies وہاں سے originate ہوتی ہیں لیکن سر اس میں بھی logical fallacies ہے نا مطلب ایک طاقتور بندہ جو ہے وہ کسی کو قتل کر دیتا ہے دنیا میں وہ سزا سے بچ جاتا ہے اب قیامت میں جب آپ اسے سزا دے رہے ہیں تو جس بندے کو اس نے قتل کیا ہو گیا وہ تو زندہ ہو گیا تو اس کی اوپر تو اس کا قتل جو ہے وہ بیسے ہی irrelevant ہو گیا نا وہ تو اس لائف کیلئے تھا اب اس کو نئی لائف میں جب وہ بندہ زندہ ہو گیا ہو ہے تو اس کو پرانی لائف میں جب اس نے قتل کیا تھا جب وہ بندہ مر گیا تھا اس کی وہ years of life جو رہتے تھے ان کے اوپر سزا دینے کا کوئی تک بنتا نہیں ہے اچھا یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زبردست point ہے کہ اس کے years of life رہتے تھے یعنی تقدیر میں لکھا ہوا تھا لیکن تقدیر کو ڈوج کر دیا اس آدمی نے مرڈر کر کے exactly exactly مطلب مرڈر کی punishment دینا تو پھر itself جو ہے وہ denial of تقدیر ہے نا ایسے ہی ہے یا کسی بھی جرم کی کسی بھی جرم کی سزا دینا وہ تو تقدیر کے خلاف ہے جو god کا یا creator کا جو concept ہے نا صرف یہ absolutely کوئی philosophical یا religious نہیں ہے اس کو scientific ہونا چاہیے کہ ظاہری بات ہے آج یہ یونیورس آئیدھر بگ بین کے تھو آئی ہے یا جو بھی اس کے پیچھے xyz theories ہیں یا evolution کے تھو آئی یا جو بھی ہیں تو اس کے پیچھے at the end of the day کوئی intelligent being یا beings یا good or bad energy matters something is existing which aren't like rhyme of discussion we consider as creator یہ ایک scientific discussion ہونا چاہیے لیکن problem کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے خود god کو دیکھا ہے وہ آکے ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی اس چیز پر یقین کرو جسے ہم نے بھی نہیں دیکھا یہ ایک problem ہے دیکھئے اس میں چلیں ٹھیک ہے پھر آگے چلتے ہیں جی جی نہیں آگے چلیں یہ point میں یہ include کنا چاہ رہا تھا کہ دیکھئے god کے پاس کو philosophical room بھی نہیں ہے god کے جدھے philosophical arguments آج تک پیش کیے گئے ہیں philosophy خود ان کے اندر سے flaws کہتے ہیں identify کر چونکہ i will not repeat the discussion میں کئی دفعہ کر جو اگر sorry میرے بھائی آپ مجھے پتا ہے آپ agnostic ہیں it's your choice however agnosticism کے اندر جو problem ہے وہ identify ضرور کر دیتا ہوں بس احترام بس احترام وہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جو universe ہے وہ کہیں کہیں سے آئی ہے اس کے پیچھے کوئی first cause ہونا چاہیے یہی philosophical argument ہے first cause کا argument first cause کا argument اس میں جو logical mistake ہے اس کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے اور پھر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ causality کو invoke کرنا prior to universe is a mistake because ہم کتنی دفعہ identify کر چکے ہے کہ جس کو ہم causality کہتے ہیں وہ جو جن کو ہم laws of the universe کہ رہے ہیں نا کہ جی آپ کی fields ہیں اور particles ہیں وہ جب موجود ہیں basic level کی آپ کی force fields موجود ہیں fundamental particles موجود ہیں تو اس میں کسی چیز کے ہونے کے لیے کچھ ایجنسی درکار ہے کیونکہ there are opposing forces جو کہ particles کی movement کو oppose کرے گی once یہ چیزیں ہیں تو causality کا concept exist کرتا ہے once یہ نہیں ہے universe نہیں ہے آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ کچھ ہونے کے لیے کچھ درکار ہے لہذا causality کو invoke کرنا universe پہلے یعنی یہ کہنا کہ causality universe کو پرسیڈ کرتی ہے ایک logical mistake ہے سو آپ کے لیے rational position کہنا کہ universe کے کو cause چاہیے یہ basically irrational position ہے however absurd it may sound it's an irrational position نہیں سر اس میں میرا ایک argument یہ ہے نا جس creation x نا ہی لو کی بات کر ہے from nothingness to existence اب اس کی حظر آپ دیکھیں کہ at the end of the day وہ nothingness بھی at itself exist کرتی ہے نا نہیں nothingness نہیں exist کرتی جی دیکھیں نہیں philosophically بھی aصل nothingness کیا ہوگی aصل nothingness میں god ہو سکتا ہے بتائیں مجھے نہیں میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ جو god کا concept نہیں اب آپ بتائیں نا تو ہم philosophically discuss کریں نا کیا aصل nothingness میں god ہو سکتا ہے ہاں اب آپ کا point یہ valid ہے minus infinity کو لے کے timeline کو لے کے there is some point time کیوں ہوگا aصل nothingness میں time کیوں ہوگا مجھے یہ بتائیں نہیں آپ کہنے یہ مطلب ہے کہ absolute nothingness ہے اس میں کچھ god ہوگا یا نہیں ہوگا تو میرا یہ تو point ہے کہ absolute nothing self itself میں کچھ ہے nothingness itself بھی something ہے نا itself بھی تو something ہے وہ نہیں مگر مسئلہ یہ ہے نا یہ بھی linguistic problem ہے یہاں پر language کا مسئلہ ہے وہ something ہے جس something کو ہم postulate کر کہ کاغذ mathematics کی بھی بات کریں and empty set itself is a set right ہم مگر empty set بھی existence نہیں کر سکتا مطلب وہ human construct ہے نا اصل main جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ human construct آپ اصل میں بات سنی نہیں رہے نا آپ صرف بول رہے ہیں آپ سنیں یہ بات تو ابھی ایک جملے کی مہار ہے پوری بات clear ہو جائی جی جی پلیز اصل nothingness میں god نہیں ہو سکتا اصل nothingness میں god کی thought بھی نہیں ہو سکتی اصل nothingness ہے نا that would be not void of god or existence or something that would be void of even thought of something تو یہ سوال کسی چیز کہیں سے آنا چاہیے یعنی causality exist کرتی ہے یہ logical leap ہے یہ causality as we understand it causality universe کو proceed نہیں کر سکتی لہذا یہ کہنا کہ ہم کہاں سے آگئے اور چیزوں کے آنے کے لیے کہیں سے چیزوں کو آنا پڑے گا کوئی reason require ہوگی یہ logical statement نہیں ہے لہذا یہ کہ causality کو invoke کر na prior to universe for universe itself is logically flawed statement یہ ایسی ہے کہ آپ فیزکس کے موشن کے ثرڈ law کو آپ اس وقت لے کے ہیں جب وہ gravity exist نہیں کرتی جب بیس exist نہیں کرتا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا میں جو چیزیں جب وہ چیزیں exist ہی نہیں کرتی تو موشن کا ثرڈ law بھی exist کرتا ہوگا نہیں وہ بھی نہیں exist کرتا بلکل ٹھیک ہے یہ سمپل سی بات ہے میرا as a student یہاں پر یہ question ہے نا کہ آپ کی خیال میں جو creation کے پیچھے cause ہے یا root cause of creation وہ کیا ہے آپ پا i agree آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس کا concept possible نہیں ہو سکتا but the problem is we are created then how جب physics exist نہیں کرتی تو law of physics will not exist they will cease to exist simple ایک میں نے ایک ایک سوال دی جب matter ہی exist نہیں جب matter ہی exist نہیں کرتا تو laws of physics کا exist کرنے کا laws of physics کے exist کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا میں اس کو conceded کر رہا میں مان گیا کہ matter سے پہلے exist نہیں کرتا تو matter exist کیسے ہوتا ہے energy سے energy exist اصل میں مسئلہ یہ question is question is direction میں answer نہیں نہ ہو سکتا یہ آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سبر سے سنیں گے تو آپ سمجھ آجے گی آپ صرف دو منٹ جسارت کریں میری بات سننے کی اہلے میں نے سنا نہیں دھیان سے اس لئے آپ کو سمجھ آجے گی مجھے بتائیں کہ laws of the universe آپ نے صرف answer کرنا یہ مجھے تاویل نہیں پیش کر رہی laws of the universe ہم نے کیسے discover کی آفتر the creation کو چھوڑ دیں بھی آپ کیونکہ یہ ایک فالیسی ہے پھر آپ تاویل پیش کر رہے آفتر بگ بگ نہیں پوائنٹ آف ٹائم کو بھول جائیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک انسان نے laws of the universe کیسے discover بھائی observations ہاں جی بھائی observation اب مجھے بتائیں observation کیسے possible ہوتی ہے with the help of senses اچھا جی observation تب بھی possible ہوتی ہے جب universe operate کرتا کیا universe اگر operate نہ کر رہا ہو universe اپنی operational حالت میں نہ ہو اس کے اندر ساری forces quantum forces gravity سب چیز اگر موجود نہ ہو particles نہ ہو particles آپ میں interact نہ کر رہے ہوں life exist نہ کی ہو تو کیا آپ observe کر سکتے تھے نہیں life ہے تو observe کیا تو observe کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے observe کرنے کے بعد آپ نہیں نہیں آپ جس چیز کو ایک reality سمجھ رہے ہیں وہ abstraction ہے physics کیا ہے physics دھیان سے دھیان سے سنیں سننے پہ زیادہ دھیان دیں ابھی فیلحال ٹھیک ہے mathematics ایک abstraction ہے ایک theoretical framework ہے that tries to make sense of the reality of our universe physics ایک theoretical اور abstract framework ہے جو کہ ہماری universe کا make sense کرنے کی کوشش کرتی ہے and they are both not entirely successful theory کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ theory یعنی mathematics ہے اب ایک example ادھر میں دیتا ہوتا ہوں اکثر q is equal to 4x plus 3y یہ کیا یہ equation true ہے کہ false ہے q is equal to 4x 3x plus 4y یہ equation true ہے کہ false depend 1x تو linear equation پر اس کا definite بھی ہو سکتا solution indefinite بھی ہو سکتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ equation تو mathematics سنیں اب میں صرف آپ سمجھ رہو کہ آپ سے سوال پوچھ رہو میں سوال نہیں پوچھ رہا میں صرف آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں اب آپ دھیان سے سنیں دنیا کی ہر mathematical equation true ہوتی دنیا کی ہر mathematical equation آپ ابھی کو random equation بنا لیں اور آپ اس کو paper پر لکھ لیں وہ true ہی ہے کوئی دنیا میں equation ایسی نہیں ہے جو true نہیں ہوتی دنیا کی ہر equation mathematical true ہوتی ہے مگر یہ theoretically true ہوتی ہے اگر ہم اصل definition of truth کی طرف جائیں ہیں جو کہ truth کی scientific definition ہے اور in some senses philosophical definition ہے اس کے مطابق وہ true نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہم truth کو test کرتی ہے against reality absolutely yes تو اب آپ جو ایک question پوچھ رہے ہیں کہ ہاں جی سب کچھ کہاں سے آیا یہ question آپ کے اور میرے brain کی ایک abstract creation ہے ٹھیک ہے ہم نے universe کے certain laws کو سمجھا کہ چیزیں things come into being things die پھر matter remerge ہوتا ہے different form میں energy آتی ہے matter کچھ اور بنا لیتا ہے اور ہم ہمیشہ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ universe میں existence میں آ رہا ہے creation میں نہیں existence میں آ رہا ہے اس لیے ہم 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 انسان ہوتے ہوئے ہم 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 ٹائم فریمز کے اندر سوچتے ہیں یہ بچہ تب پیدا ہوا تھا پرانے لوگ ایسے یاد رکھتے ہیں اے بچہ ہو دوں پیدا ایسی جدوں 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 جنگو پوائنٹس آف بگنگ ہوتے ہیں جن میں ہم سوچنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پوائنٹ آف بگنگ کوئی پوائنٹ آف بگنگ ہے یا جب ہم یونیورس کے بگنگ کی بات کرتے ہیں تو جتنے بھی laws ہم نے ڈیفائن کیے ہیں چاہے وہ کسی چیز کے بگنگ سے ریلیٹیڈ ہی کیوں نہ ہوں وہ سب کے سب اصل میں اس یونیورس کو observe کرتے ہوئے بنائے گئے دیفرنٹ تھیوریٹکل فریم ورکس ہیں ان کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ یونیورس کو کس نے create کیا تو question اس لیے لوجیکل ہے کیونکہ یونیورس کی cause یہ ہوگی کیونکہ causality خود یونیورس کی بیٹی ہے یونیورس causality کا بیٹا نہیں ہے یہ بات ہم روز کرتے ہیں میں اور سب 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 کی یونیورس کی بیٹی ہے یونیورس causality کا بیٹا نہیں ہے بہت سے لوگ آکے میرے سے بیعث کرتے ہیں او جی فرسٹ ہے تو وہ cause ہوتی ہے اور effect جو ہے سب سے بیئر terms کے اندر یونیورس کے اندر ایک quantum particle جب دوسر quantum particle کو energy دیتا ہے نا تو دوسرا quantum particle جو اس کی وقت ہے جب over the course of billions of trillions of items quantum particles یہ کام ہوتا ہے تو matter میں ایک سارے کا سارا ایک trend create ہوتا جسے ہم cause and effect کرتے ہیں universe میں causality کی death ہو جائیں جب universe کی heat death ہو گی تو کوئی بھی چیز کہیں سے کچھ ہماری discussion کی یہ پڑ دیتا ہوں it is irrational to state that universe requires a cause due to the following یہ bottom line ہماری discussion bullet one it is congruent to say that effects require causes and that agencies are needed to bring about change in the state of anything only when the fundamental particles are there and only when the force fields exist اس صورت میں یہ ہے کہ effects require causes otherwise یہ کہنا congruent نہیں ہے why this is because bullet number 2 this is because in the absence of opposing or aiding fields why should any effect require a cause why effect cause required why should any effect require cause one should ask this question without this framework the concept of causality itself collapses last pull it since causality is a property of the universe it is irrational to say that the universe itself is predicated on a cause absolutely this is our argument argument is not I fine problem is that I exist this reality is but how this is a answer question ہے نہیں لیکن آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ question کہ میں کہاں سے آیا universe کے اندر رہتے ہوئے تو یہ question meaningful yes universe کے اندر رہتے ہوئے so therefore therefore proximal cause کہ جو آپ کا جو immediate cause ہے اس کے بارے میں آپ یہ question کر سکتے ہیں and you are welcome to ask this question لیکن اگر آپ اس کو ultimately لے جا کر universe کی کے لیے یہ سوال لے کر جائیں گے وہ غلط ہو جائیں آپ اپنے لیے پوچھ سکتے ہیں اور آپ کو پھر proximal cause universe میں سے ہی ملے گا آپ کے اپنی existence کا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے سر آپ نے بہت سکتے ہیں ہاں therefore یہ question غلط ہے تو اس کے اوپر میں پھر آگے سے ایک اور question رکھتا ہوں کہ when how the first particle is created created نہیں ہے نا بھائی یہ آپ آپ سے یہ ویڈیو دوبارہ دیکھیں میرے خیال ہم آگے چلتے ہیں اور بھی لوگ ہیں بھائی اور بھی لوگ ہیں بھائی ہم آپ کے سارے question ہم کہہ رہے ہیں کہ first particle first particle آپ کو بات سمجھ نہیں آرہی نا آپ آپ بھائی ویڈیو دیکھیں انہوں نے frame of reference universe کا بات کیا کہ universe کے frame of reference nothing is created everything is existing لیکن میں بات کروں the first particle of the universe میں نے یہ نہیں کہا آپ نے اگر دیان سے بات سنی ہوتی تو آپ کا سوال نہیں بنتا میں نے یہ کہا کہ causality کو invoke کرنا within the frame of reference of universe ہے یہ میں نے کہا تو آپ جب universe نہیں exist کر رہی پہلا particle بھی exist نہیں کر رہا causality کو ادھر لگا رہے ہیں یہی میرا مسئلہ ہے یہی غلطی ہے یہ سوال غلط ہے یہ سوال بودھیں universe cause cause کا creation itself the word cause یا cause کے exist میں آنا ہی universe کی وجہ سے ہے جب universe exist نہیں کرتی تھی cause exist نہیں کرتا تھا سمجھا رہی بات کیا آپ کو ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے universe یہ بات اگر سمجھ آ جائے تو universe کے پیدا ہونے کا cause ڈھونڈنا بے وکوفی ہے یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے universe is from and let's like forever right universe forever نہیں 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 ہم کچھ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ نہیں رہے دیکھیں آپ causality کو پیچھے پیچھے use کرتے جائیں 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 پیچھے جاتے نہیں ایک point آئے گا جب universe نہیں تھا causality ٹوٹ جائے گی اب آپ universe کی existence پہ causality قبلائی نہیں کر سکتے بات ختم ہو جاتی ہے سمپل اتنی سی بات ہے ٹھیک ہے نہیں وقاس ہے وقاس حسین ہم آپ کی بات کا answer کر چکے ہیں آپ اس کو دوبارہ سوچیں گے ٹھیک ہے ٹائم اور نہیں دعا کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ میں ایک سیکنڈ صرف ایک بات ایڈ کروں گا creation creation ہم وہ اپنا وقاس بھائی کتنی مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہم کس طرح create یہ creation creation کرنا یہ ابھی تک صرف اور صرف دعویٰ ہے کہ ہم created ہیں اصل میں وہ confused جو دو overlapping questions بن رہے ہیں ان کے جن میں وہ یہ بن رہا ہے کہ universe before the big bang مطلب کہا what is the start is there a start that's what he's trying to grapple with it کہ universe does we know it اس سے پہلے کیا تھا اور کیسے بن گیا لیکن وہ اپنا جو جب مدہ بیان کر رہے تھے تو ہر بات پہ اس بات پہ وہ پوری طرح convinced تھے کہ ہمیں create کیا گیا ہے ہم created ہیں یہ بات ہے اور دوسری بات ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں میں benefit of the doubt دوں گا کیونکہ انہوں نے بولا کہ میں agnostic ہوں تو میں شاید اس کو confusion لیکن religious لوگ agnostic کی position بڑے answer لے لیتے ہیں i don't know مگر ایک بات simple سی ہے جو main problem ہے نا اگر کوئی واقعی اس بات کو سمجھنا چاہے تو یہ question جو ہے نا یہ question creation of universe کا نہیں ہے یہ limit of knowledge کا ہے ٹھیک ہے اور limit of applicability of our theoretical framework کیا ہے کہ ہمارا theoretical framework یہ کہتا ہے کہ causality exist کرتی ہے ٹھیک ہے causality universe میں exist کرتی ہے کیا یونیورس کو itself cause کی ضرورت تھی تو بھائی جب causality یونیورس کے اندر exist کرتی ہے اور ہم نے causality کو یونیورس کو observe کرنے کے بعد find کیا ہے تو ہمیں یہ پتا ہے کہ causality یونیورس کے ساتھ ہی مرض کی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ یونیورس سے پہلے causality exist کرتی تھی اور پھر یونیورس exist کرتا تھا ایسے نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ہمارے پاس کوئی reason نہیں ہے اس بات کو ماننے کی ٹھیک ہے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو patreon پر support کر سکتے ہیں patreon کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے